جی بسم اللہ الرحیم میرے نام زشان رزا ہے آج اس وقت مقابلے ہوئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے مقابلے کبوتر بازی کے اور کبوتر بازی کے اس مقابلے میں جو ہے وہ بہت بڑا سفر تھا سات سو دس کلومیٹر طویل سفر جو ہے وہ کیا ہے کبوتر نے اور یہ جھنگ دفان کلپ کی جانب سے جو ہے یہ مقابلے جو ہے وہ منقت کیے گئے جس میں جو ہے وہ جیتنے والے جو کبوتر تھے ان کے جو مالکان تھے ان میں انعامات بھی دیے گئے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے کبوتر باز موجود ہیں ان کا شاید اس سے پہلے کبھی کسی نے انٹرویو جو ہے وہ نہیں سنا ہوگا آج ان سے ساری باتیں پوچھیں گے جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمد عیسیٰ موجود ہیں محمد عیسیٰ ماہی جو ہے وہ پاکستان بھر میں جو ہے وہ مشہور ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں آچھا سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آج کل جو ہے وہ جو کبوتر بازی کے مقابلوں میں ہر جگہ آپ کا نام چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ارگنائز کرتے ہیں یہ جو کبوتر جیتا ہے وہ ساتھ سو دس کلومیٹر جو ہے وہ اس نے فاصلہ تہہ کیا ہے رانی پر سندھ سے جو ہے یہ اڑا اور چھے گھنٹوں میں یہ جھنگ پہنچا اور اس کے جو مالک ہیں وہ زفر نول ہیں اور یہ سارا ارگنائز جو ہیں وہ ماہی صاحب نے کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں ماہی صاحب بتائیں یہ کس طرح سے مقابلے آپ منقت کرواتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں بتاتا جنہوں کہ تفان ریشنگ پیجنر کلاب یہ جھنگ کا ایک کلاب ہے ریشن کلاب ہے اور الحمدللہ یہاں پر سب پاکستان کی سب سے بڑی ریشنیں کھیلی جاتی ہیں جس میں تفان کلاب جو ہے ایک دوسری کلابوں کو یعنی مقابلے کرواتا ہے اور ساتھ سو دس کلومیٹر کیا آٹھ سو کلومیٹر تک بڑی چھوڑے جاتے ہیں اور وہ گھر پہ ساتھ آٹھ گھنٹوں میں گھر پہ پہنچ جاتے ہیں آشان مجھے یہ بتائیں کہ یہ جی پی ایس لگایا جاتا ہے کس طرح سے یہ مانیٹر جو ہے وہ آپ اس ریش کو کیسے کرتے ہیں ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں اس بارے میں ساری معلومات جی سار یہ جی پی ایس لگا جاتا ہے ہوای فاصلہ ہوتا ہے ساتھ سو جی پی ایس ہوتا ہے آٹھ سو جی پی ایس ہوتا ہے اور بڑی چھوڑے جاتے ہیں اور وہ انشاءاللہ ایک دن میں گھر پہنچتے ہیں یہاں پر زبردست جی زبردست یہ ان سے پوچھیں گے مزید ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں ان سے بھی باز کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سے کبوتر ہوتے ہیں یہ خاص نسل کے کبوتر ہوتے ہیں جو یہ کبوتر جو ہیں وہ اتنی جو ہے وہ دور دور سے پرواز کرتے ہیں طویل سفر کر کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اپنی منزل پر جی ویجن میں فصلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کبوتر بازی کا شوق ہے یہ پرانے زمانوں میں لوگوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک بیڈ شوق ہے لیکن اس وقت یہ ہماری حکومت اس کو ارگنائز کر رہی ہے ایف سی آئی کی انڈر آ رہا ہے اور اس کو سپورٹس کا درجہ دیا جا رہا ہے اور یہ سپیشل نسل ہے اور عام بندہ اور غریب بندہ یہ چیز نہیں رکھ سکتا اور یہ بڑا امپورٹڈ اور بڑا مہنگا شوق ہے جیسے آپ کرکر لگا لیں جیسے آپ کوئی بھی سپورٹس لگا لیں اور انشاءاللہ کہ کبوتر کی قیمت اتنی ہوتی ہے جو آپ لوگ اڑاتے ہیں سر یہ ایک لاکھ سے لے کہ دس دس لاکھ تک بھی لوگ باہر سے امپورٹ کرواتے ہیں اور ان کو ٹریک پہ جاڑتے ہیں اور ان کو پرمینت کرتے ہیں اور اس کی محنت کے بعد یہ وہ بتا رہے ہیں کہ بڑی ٹریننگ کی جاتی ہے ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے بڑے مرحائل سے گزرنے کے بعد یہ کبوتر چوہے اس قابل بنائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی منزل پر چوہے وہ پہنچ جائیں ایک لاکھ روپے سے لے کے دس لاکھ روپے تک یہ کبوتر ہوتے ہیں جنہیں کانست کبوتر کہا جاتا ہے اور یہ بہت اس کی جو ہسٹری پہ بھی میں بات کروں گا سات سو سال قدیم یہ ہسٹری ہے اور یہ مغلیہ خاندان کے دور میں چلچلی آ رہی ہے اور کئی بادشاہ ان کو یہ شوق تھا جس کے بعد جو چھٹی کا روز ہوا کرتا تھا اس دن مقابلے ہوتے تھے اور جو جیتنے والے جو کبوتر کے جو مالک ہوتا تھا وہ جو جیتا تھا اسے اچھا کھانا کھلایا جاتا تھا دعوت دی جاتی تھی ایسا ہی کچھ محی صاحب نے بھی آج کیا یہاں پر لوگ جو جیتے ان میں انعامات تقسیم کیے اور محی صاحب آپ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیں گے جو اس شوق سے مطبع جو شوقین لوگ ہیں ان کے لئے کیا پیغام ہے آپ جی سر میں طفان ریسنگ پیزن کلاب اور شکین بھائیوں کو یہی اطلاق کرنا چاہتا ہوں کہ وہ شوق کو صاف ستر رہ کے اور حکومتیں اپیل کرنا چاہتا ہوں حکومت سے اس کو سپورٹ کریں اور یہ سپورٹ کا درجہ دیں اسے سپورٹ کا درجہ ملنا چاہیے اچھا شوق ہے جو لوگ اس کے شوق کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار لوگوں کا کام ہے دیکھیں یہاں پر جو لوگ ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہ سارے کام کاج والے لوگ ہیں اور بڑے پڑے لکھے اور بزنس مین لوگ ہیں ان لوگوں نے یہاں پر جو شوق سے وابستہ ہیں انہوں نے بڑے بڑے انعامات لے کے گئے اور فرسٹ انعام جو ہے وہ ان کا سیونٹی ہونڈا موٹ سائیکل بھی تھی تو اس طرح کے بہت سارے انعامات لوگوں نے لیے ہیں ہمارے سارے جو پھائی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اچھا اس شوق سے وابستہ لوگوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے سر اس شوق سے وابستہ لوگوں کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ کافی بریائیوں سے یہ جو ہےنا جنگ سٹر کو بچاتی ہے کافی بریائیوں سے اور ویسے بھی یہ فورن کنٹری کا شوق اور وہاں پہ اس کو سپورٹ کا درجہ دیا گیا تو ہمارے پاکستان کے مختلف جو ہےنا پروینشل میں جنابے والے اس کو ریجسٹریشن دے دی گیا ہے باقی کاف جنگ ہے جنگ میں یہ ہمارے بھائی ہیں اسمائی صاحب انہوں نے کافی ایفرٹ کیا ہے منت کی اور جنگ کی سب سے لانگیسٹ جو ہےنا اس نے ریسیں کروائی ہیں تو ہماری جنگ کی طرف سے اپیل ہے اور حکومت سے اپیل ہے کہ شوق کو ریجسٹرڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک اچھا شوق ہے اور سپورٹس کا درجہ سے دیا جائے اور جناب لوگ اتنا خرچہ کرتے ہیں خراجہات کرتے ہیں تو جناب اس چیز کا لوگوں کو ریوارڈ ملنا چاہیے ریوارڈ ملنا چاہیے اور ہمارے ساتھ محی صاحب موجود ہیں اور محی صاحب سپیشل کبوتروں کو ٹرین کرتے ہیں اور اس شوق سے وابستہ جو لوگ ہیں جو شوقین حضرات ہیں وہ کبوتروں کے جانتے ہیں محی صاحب کو اور محی صاحب کے پاس آتے ہیں اور یہ کبوتروں کو خاص قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں اور ابھی آج جو مقابلہ ہوا وہ پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ ہوا اور جس میں رانی پور سندھ سے جو ہیں وہ کبوتر چھوڑے گئے اور دس کبوتر چھوڑے گئے پہلی نمبر پر جو ہیں وہ جو مالک آئے ان کے دس کبوتر تھے اور وہ جھنگ پہنچے اور وہ سات سو دس کلومیٹر میں ممبر سے ہیں تو یہ اسی طرح بہت سارے اور بھی اب کھلاری ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا کافی بڑی تعداد میں ہیں یہ بہت بڑا مقابلہ تھا جو آج یہاں پر جھنگ میں جو اس حوالے سے ترقریب بھی منقد ہوئی اور جو جتنے والے مقابلوں کے مالکان ہیں ان میں انعامات دیئے گئے بہت شکریہ